اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہروخ دوستو پلے سٹور پہ ایسے بہت سارے کیمرہ کے ایپس ہیں لیکن سارے کیمرہ کے ایپس آپ کو استعمال نہیں کر سکتے ان میں الگ الگ فیچرز ہوتے ہیں اور کچھ میں بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں کچھ میں بکس ہوتے ہیں تو ویسے میں آپ کو کوئی بھی کیمرہ جلدی پسند نہیں آتا تو دوستو میرا فیبریٹ ایپ کونسا ہے دوستو میرا جو فیبریٹ ایپ ہے اس کا نام ہے سنیپ کیمرہ ایپ میں بتا دوں دوستو یہ میرا فیبریٹ ایپ ہے اور اسے میں بہت ہی پہلے سے استعمال کرتے آ رہا ہوں اور یہ میرا فیبریٹ ایپ اس لیے ہے کیونکہ یہ بہت ہی آسان ہے استعمال کرنے میں اور اس میں بہت ہی اچھے اچھے فیچرز ہے جن کا ہم استعمال کر کے اچھے کوالٹی کے فوٹوز لے سکتے ہیں تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ آخری اس سنیپ کیمرہ ایپ میں ایسا کیا ہے کہ یہ میرا فیبریٹ ہے اور اس کے فیچرز کے بارے میں آئیے دوستو جلدی سے وقت زائے نہ کرتے ہوئے جانتے ہیں کہ یہ سنیپ کیمرہ اپ آخر ہے کیا سب سے پہلے آپ سنیپ کیمرہ اپ کھولیں گے دوستو آپ دیکھیں گے کہ اس کی برائٹنیس کافی ہائی ہے تو آپ یہاں پہ ٹیپ کریں اور ٹیپ کرنے کے بعد ادر میں جائیں اور ادر میں جانے کے بعد نیچے میں آپ کے ملتا ہے ڈسپلی برائٹنیس اور آپ اسے آٹو پہ کر دیں دوستو آٹو پہ کرتے ہیں آپ کی جو برائٹنیس آٹومیٹکلی سیٹ ہو جائے گی اور اس سے آپ کو آنکھوں کو زیادہ نقصاد نہیں ہوگا اب سلیے دوستو اس ایپ کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو ملتا ہے گول سا بٹن اس کو آپ جیسے ہی روٹیٹ کریں گے تو آپ کو الگ الگ پروگرامز ملتے ہیں جیسے آٹو موڈ، مینوال موڈ، ایس ڈی آر، میکرو، لینڈسکیپ نائر، پورٹریٹ، سپورٹ موڈ، سویس ٹو پینوراما اور یہ سب پروگرامز آپ کو ملتے ہیں دوستو اور جیسے جیسے آپ پروگرام پہ لے جائیں گے دوستو اس پروگرام پہ یہ سالی سے چلی جائے گی اور یہ کافی اچھا فوٹو کھشنے میں آپ کی مدد کرتی ہے جس کو میں بعد میں سمجھا ہوں گا کہ یہ سب موڈ ساکی رہ گیا اس کے بعد یہاں پہ ہمیں ملتا ہے دوستو جیسے اگر ہم لوگ دو انگلیوں سے فنگر سے ایسے کرتے ہیں تو یہ جوم ہوتی ہے دوستو جیسے سارے کیمرہ اپ میں ہوتے ہیں لیکن اس کا جومیگ الگوریتم بہت ہی زیادہ اچھا ہے ایک دم سمودھ جومیگ ہوتی ہے اس کے بعد دوستو یہاں سے ہم لوگ فوٹو کھیل سکتے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ ویڈیو ریکارڈنگ بھی شروع کر سکتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ بھی موڈ سے وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو اور یہاں سے سٹاک ہو جاتی ہے دوستو یہاں پہ ہے جو بٹن ہے دوستو یہاں سے آپ فرنٹ کیمرہ کو کھول سکتے ہیں اور پھر اسی کو واپس دبائیں گے تو یہاں سے فرنٹ کیمرہ جو ہے بند ہو جائے گی یہاں پہ ہے دوستو ہمارا فلیش کا آن آف کا بٹن یہ سب کچھ بیسک چیزیں تھی اب آئیے دوستو اصلی چیز جانتے ہیں کہ اس آخر سنیپ کیمرہ میں ہے کیا سب سے پہلے آپ سیٹنگز میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو ملتا ہے پکچر سائز پکچر سائز ہے دوستو اللہ دلگ پکچر سائز دیا ہوئے جیسے 6 میگا پکسل 8 میگا پکسل سارے 7 میگا پکسل 16 is to 9 جو ہے وہ فور سکرین میں فوٹو کھشتی اور جو 4 is to 3 ہے وہ دوستو ہاف سکرین میں فوٹو کھشتی لیکن بتا دو کہ اگر آپ کو پورا 8 میگا پکسل میں کھشنا ہے تو آپ کو 4 is to 3 میں کھشنا پڑے گا اگر پورا سکرین میں کھشنا ہے تو صرف 6 میگا پکسل میں کھشنا پڑے گا یہی کیمرہ کا ڈیفولٹ ہے دوستو جو آپ ایم ایو ای کے کیمرہ استعمال کرتے ہیں اس میں صرف 6 میگا پکسل 8 میگا پکسل کا اپشن ملتا ہے جو کی آپ دیکھیں گے کیمرہ کے سیٹنگ میں کی آپ کو فور سکرین میں فوٹو کھشنا ہے کی آپ کو 4 is to 3 میں کھشنا ہے تو بس وہی دو اپشن ملتے ہیں لیکن اس میں آپ کو ڈھیڑ سارا ریزولیشن ملتا ہے دوستو آپ کو جس بھی ریزولیشن میں کھشنا ہے تو اس پر سیلیکٹ کریں اور اس ریزولیشن میں کھش لیں جس سے آپ کی فوٹو کی سائز بھی کم رہے گی اور آپ آسانی سے سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ کونسا فوٹو دینا ہے اس کے نیچے دوستو سین موڈ اب پہلے میں آپ کو بتا دیں دوستو کہ اگر آپ کو لگے کہ اس میں بہت ہی کم اپشنس ہے اور بھی زیادہ سیٹنگز ہونے چاہیے تو آپ یہاں پر ادھر میں جائے اور ادھر میں جانے کے بعد یہاں پر شو ایڈوانس سیٹنگز کو انیبل کردیں آپ جسے ہی شو ایڈوانس سیٹنگز کو انیبل کریں گے دوستو پھر آپ دیکھیں گے کہ جو سیٹنگز ہیں اور بھی زیادہ سیٹنگز آ گئی ہیں اب جسے دوستو یہاں پر ایک سیٹنگ آئی crop to 16s to 9 یہ کیا ہے جسے دوستو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں فول سکن میں فوٹو رہنا ہوتا ہے تو ہم لوگ 6 میکا پکسل پہ set کرتے ہیں اور 6 میکا پکسل پہ set کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ فوٹو کھیچتے ہیں ایسے میں کیا ہوتا ہے دوستو کہ ہمارا فوٹو تو 16 is to 9 میں کھیچاتا ہے فول سکن میں کھیچاتا ہے لیکن ہمارا جو quality ہے وہ تھوڑی سی reduce ہو جاتی ہے تو دوستو اگر ہم لوگ چاہے کہ فول 8 میکا پکسل میں فوٹو کھیچیں اور فول 8 میکا پکسل میں فوٹو کھیچنے کے بعد دوستو ہم لوگ اسے crop کریں تو ہم لوگ کو manually کرنا پڑتا ہے فول 8 میکا پکسل میں فوٹو کھیچتے ہیں اس کا manually کرتے ہیں لیکن اگر دوستو اگر آپ فول 8 میکا پکسل میں کر کے crop to 16 is to 9 اس کو enable کر دیتے ہیں دوستو تو یہ software آپ کو خود بخود crop کر لے گی یعنی کہ آپ اپنا فوٹو کھیچیں یہ فول 16 is to 3 میں فوٹو کھیچ 8 میکا پکسل میں اور کچھ دیر کے بعد یہ automatically آپ کے فوٹو کو جو ہے crop کر دے گی جس سے آپ کا quality جو ہے اور بھی بہترین آئے گا اور آپ کا فوٹو اور بھی اچھا لگے گا یہ کافی بہترین option ہے جو دوستو اگر آپ کو 8 میکا پکسل میں بھی کھیچنا ہے اور آپ کو فول سکرین میں بھی کھیچنا ہے تو یہ option آپ کی مدد کر سکتی ہے اس کے بعد کوئی scene mode ملتے ہیں دوستو تو ان scene mode پر میں آپ کو time waste نہیں کروں گا بہت سالے scene mode ہے جو کہ بہت ہی کم لوگ استعمال کرتے ہیں پھر صرف timer ہے دوستو آپ اپنا timer استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ focus mode ہے burst mode ہے burst mode اگر آپ کو ایک سے زیادہ فوٹو کھیچنا ہے 20 تک فوٹو کھیچ سکتے ہیں focus mode ہے آپ کو کہاں بھی فوکس کرنا ہے infinity یعنی اگر دور کا فوکس کرنا ہے macro یعنی کی نزدیک کا فوٹو کھیچنا ہے اور اگر اسی طرح سے آپ کو continuous بگر آپ set کر سکتے ہیں تو اسے auto پہ ہی رہنے دیں flash mode ہے exposure exposure bracketing ہے کچھ advanced features میں ملتے ہیں اسے best پہ کر سکتے ہیں اس سے اور بھی فوٹو کی quality اچھی آئے گی اس کے بعد دوستو post processing فوٹو کھیچنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں فوٹو اور بھی enhance ہو تو post processing میں enhance کر سکتے ہیں mirror کریں گے تو photo color جائے گے auto color کریں گے تو photo automatically کچھ colors add ہو جائیں گے لیکن اگر enhance کرتے ہیں تو فوٹو اور بھی اچھی ہو جائے گی اس کے بعد metering ہے دوستو کہ آپ کو فوٹو پہ کہاں زیادہ دھیان دینا ہے metering یعنی response interface frame average یہ سبھی کچھ advanced features جو ہمیں سمجھنا ہے ISO بھی ہمیں select کر سکتے ہیں دوستو ISO 32 تکینیبل ہے جو کی MIUI کے camera میں ہمیں manual mode میں نہیں ملتا ہے اور اس کے بعد anti banding ہے دوستو 50 hertz 60 hertz auto یہ سب set کر سکتے ہیں اور اس کے بعد scene detection ہے دوستو اگر آپ چاہتے کہ آپ کا scene detect ہو کیسا scene ہے وہاں پہ اس کے مطابق تو یہ بھی on کر سکتے ہیں پھر preview frame rate دوستو یہ اس کو چھوڑ دیں پھر zero shutter لے گئے اگر آپ چاہتے کہ zero shutter like enable کریں تو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ترنت آپ photo کچیں گے اور زیادہ time نہیں لے گی یہ ترنت photo کچیں گے لیکن دوستو zero shutter like میں تھوڑا سا quality جو ہے پہ effect پہتا ہے because focus کرنے میں یہ نا 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 اس لئے آپ zero shutter like کو off رکھیں اس کے بعد جیسے میں اس پین ڈرائیو کا photo کچھتا ہوں اور یہاں پہ یہ focus کرے گا یہاں پہ photo لے گا اور آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جو photo ہے اس میں noises کافی زیادہ ہوگی یہ 16 to 9 میں crop کر رہا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں photo تو کافی اچھی آئی ہے because snap camera لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ کہ کئی پہ آپ کو noises نظر آئے گی اور اتنا smooth نہیں ہوگا photo تو آپ اس noise کو بھی ہٹ آسکتے ہیں دوستو اس noise کو ہٹ آنے کے لئے لئے آپ یہاں پہ settings میں جائے اور دی noise کو enable لگ دی noise سے کیا ہوتا ہے دوستو آپ photo اور بھی smooth ہو جاتی ہے اور آپ photo quality اور بہترین ہو جاتا ہے دوستو یہاں پہ focus کرنا چاہے تو tap کر سکتے کبھی کبھی image آپ focus ہو جائے tap کر فکس کر آپ photo لے سکتے ہیں جس سے photo quality اور بھی اچھی ہو جائے دوستو اس طرح سے آپ سیکھیں کہ اسے memory color enhance ہے اگر آپ color enhance کرنا چاہتے ہے length shading area detection یہ سب آپ چاہے enable اور off کر سکتے ہو اتنا فرق نہیں پڑ دوستو آپ یہ سے directly control کر سکتے کہ آپ manuel میں اگر photo خیشتے ہیں تو بہت سارا چیز control کر سکتے ہیں دوستو video quality ہمیں 3 ملتی ہے لیکن دوستو میں بتا دوں کہ 4k video بھی enable کر سکتے چاہے کوئی بھی phone بس kitkat super phone تو 4k enable بھی کر سکتے ہیں اور دوستو 4k enable ہو جاتی ہے تو video quality بھی دکھاتی ہے جیسے میں 4k enable کیا 4k support کر دیا لیکن اب دیکھیں گے اس میں نہیں supported Redmi 1S supported نہیں لیکن دوستو آپ کوئی اور phone لگتے ہیں جس میں دکھا processor اچھا دیتی ہے 4k میں کھجنا ہے جیسے MI3 میں دیکھیں گے 4k support نہیں ہے اس 4k کا آجائے گا Redmi Note 3 میں 4k support نہیں اس enable करیں 4k support آجائے گا اور یہ 4k ملے دوستو جو بہت اچھی چیز ہے بہت اچھا quality دیتی ہے 4k support کو بس یہاں بند کر دیتا ہوں آپ کو بتانے کے آجائے گے آٹومیٹکلی فوکس کریں گے ویسے آپ tap بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر نہیں بھی کریں گے تو یہ automatically ہر جگہ فوکس کرتے رہے گی اپنے آپ کو adjust کرتے رہے گی دیکھیں گے جب جب آپ اپنے کیمرہ کو زیادہ موف کریں گے یہ automatically تھوڑا سا breathing type کا style لے گی اور فوکس کر لے گی تو یہ بہت اچھی چیز ہے دوستو اس کے بعد دوستو فوٹو بھی کھ سکتے ہیں ویڈیو لیتے ہوئے تو وہ سب بیسک چیز ہیں اور بھی بتاؤ flash mode آپ on off کر سکتے exposure ویڈیو snapshot full size snapshot لے سکتے اگر چاہے ویڈیو لے رہے ویڈیو لے ویڈیو لے snapshot لیں وہ بھی لے سکتے 50fps پہ نورمال full HD ریکار ہوتی ہے لیکن 60fps بھی یہاں سے enable کر سکتا ہوں جسے میری ویڈیو quality اور video recording بھی اچھی ہو جائے گی دوستو audio source ہے آپ کھا recording کرنے آڈیو اور یہاں پہ فون مائک بوائس نو آڈیو یہاں سے select کر سکتے آڈیو چینل سے دوستو آپ کس طرح سٹیڈیو چاہیے مونو چاہیے مل کریں گے تو مونو ٹو کریں گے سٹیڈیو اور آڈیو codec دوستو آپ MP3 AMR رکھنا ہے IAC رکھنا ہے اسے بھی بڑھا گھٹ آسکتے ہیں 48 KHz پہ set ہے پورا high پہ set ہے دوستو یہاں پہ ملتا ہے video weight rate اگر آپ video quality اچھا نہیں آرہا تو video weight rate سکتے اگر آپ video weight rate rate کو بڑھاتے ہے تو video size بڑی ہوگی لیکن quality بھی 20 mbps record ہوگی اگر 40 mbps 36 mbps 64 mbps پہ کر دوں تو آپ دیکھیں کہ 48 mbps پہ کر رہا ہوں اور video qualities میں اور بہترین آنی لگے گی تو اس طرح سے دوستو یہ کام کرے گا لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا کوئی کوئی فون میں ویڈیو bit ریٹ اگر سپورٹ نہیں ہوتا بیکن اس کا internal storage اتنا powerful نہیں کہ 60 mbps 60 mbps کو ایک بار میں رائٹ کر سکھ اس لئے یہاں پہ کیمرہ فیل ہو گیا تو دوستو کوئی بات نہیں ہم لوگ فیل سے اس کو set کرتے ہیں 48 mbps پہ تھی تو ہم لوگ چک کر سکتے ہیں اور اسے بڑھا کر دیکھ سکتے ہیں کتنی آپ کی ویڈیو bit rate آتی ہے اور اس ویڈیو ریٹ میں آپ کی quality پہ اثر پڑتا ہے 24 پہ last چک کر لیتا ہوں 24 پہ 24 پہ بھی فیل ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں آپ اپنے phone میں چک کریں ہی MPG فور کریں گے سائز بڑھی رہے گی ویڈیو ریکارڈنگ quality بھی اچھ ہی رہے لیکن size بھی بڑھی رہے گی تو اپ MPG فور کریں تو quality سکتی ہے فائل format آپ MPG میں 3GP میں رہنی سکتے video preview size video size سب select preview format 4K video support maximum size اگر آپ چاہتے کہ آپ اپنا file size maximum سے 100 m بھی آپ stop recording یا file split ہو جائے 2GP 4GP infinity 2GP سے 2GP size نہیں بنیتی یہاں پہ enable اگر آپ چاہتے video file split ہو تو 2GP آنے کے بعد stop ہو جائے 2GP آنے کے بعد 2GP شروع جائے جو کہ اچھی HFR frame rate دوستو slow motion کا اگر آپ کے phone میں slow motion نہیں ہے تو HFR frame rate enable slow motion کا photo کھر سکتے اور slow motion کا speed لے سکتے ہیں display brightness دوستو آپ جانتے ہیں کس brightness HDR میں options ملتے ہیں دوستو جس setting آپ چیک کر لیں 12 minute کا 13 minute ویڈیو ہو چکا ہے اور بہت زیادہ time لگ چکا ہے مجھ سب کے بارے بتاتے ہوئے تو آپ دیکھ لیں HDR settings ہے آپ بہت اچھ سے مکس کر دیں دوستو مکس کرنے کے بعد آپ کو شو کر گی کہ وہ فوٹو آگی کیسا ہے تو آپ دیکھیں کہ جب فوٹو کا کلر ہے وہ کافی نیچرل آتا ہے ویسے کبھی کبھی یہ خرابی آجتا زیادہ low light میں لیکن اس میں بہت اچھی features ہیں دوستو میں شاہ مجھے آپ لوگ کو بتانا تھے snap camera app کے بارے میں اور ہاں میں آپ کو بتانے مالا تھے سب پروگرام کیا ہیں دوستو پروگرام یہ ہے کہ آپ جو بھی settings کیا ہیں وہ الگ الگ settings کر کے آپ پروگرام میں save کر سکتے ہیں دوستو پھر آپ آرسانی سے پس پروگرام چوز کریں اور اس کے بعد آپ اس camera کے features کو automatically enable کر دیں گے تو دوستو میں مشہ روخ اور میرا یہ ویڈیو دیکھنے کے شکریہ ہمارے چینوں کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو like and comment کریں Thank you